دوستوں جیسے ہی ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے ہم اپنے دکھوں کا رونا رو کر اپنے قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں پر بھائی صاحب ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی زندگی میں پھر بھی کبھی خوشی کبھی غم چلا کرتا ہے لیکن جانوروں کو کبھی کبھی پرکرتی کی ایسی مار جھیلنی پڑتی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ایسے میں ہم نے سوچا کیوں نہ ہماری آج کے ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتایا جائے جن کے قسمت دیکھ کر آپ اپنے سبھی دکھوں کو بھول جائیں گے سب سے پہلے ذرا ان بکریوں پر نظر ڈالیے دوستوں اس طرح کی ویڈیوز پر ملین ویوز آتے ہیں کئی ساری تو میم بھی بن جاتی ہیں اور شاید آپ نے بھی اس طرح کی ویڈیوز اپنے دوستوں کو شیئر کی ہوں گی پر دوستوں اس میں کوئی بھی ہسنے والی بات نہیں ہے کیونکہ جب کبھی بھی بکریوں کو ڈر لگتا ہے یہ اسی طرح سے فریز ہو جاتی ہیں اور زمین پر گر جاتی ہیں جیسے انہیں کچھ ہو گیا ہو اور بکریوں ایسا جانبوجھ کر نہیں کرتی ہیں بلکہ پراکرتک طور پر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہیک ویسے ہی جیسے خطرہ محسوس ہونے پر ہمارے بنا چاہی ہی ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں حالانکہ زمین پر ان کا اس طرح فریز ہونا تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن بیچاری ان بکریوں کو کیا جو پہاڑے علاقوں میں رہا کرتی ہیں اور دوستوں جس طرح بکریوں ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن انہیں ایسا ہو جاتا ہے ہیک اسی طرح چیٹیوں کا بھی حال ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے ایک پورے سرکل میں بن جاتی ہیں اور لگاتار اس میں گھومنے لگتی ہیں باقی چیٹیوں کو ایسا کرتے دیکھ زیادہ سے زیادہ چیٹیاں اس سرکل کا حصہ بن کر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے گھومتی رہتی ہیں مانو بینہ میوزک کا ڈانس کر رہی ہو حالانکہ ان چیٹیوں کا سرکل میں گھومنا انہی کے لئے موت کا سبق بن جاتا ہے کیونکہ اس طرح گھومتے گھومتے پوری طرح سے تھک جاتی ہیں اور انہیں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ چیٹیوں کا سرکل تب تک چلتا رہتا ہے جب تک سبھی چیٹیاں تھک نہیں جاتی پر دوستوں چیٹیوں دوارہ بنائے گئے سرکل پھر بھی ٹھیک ہیں اب آپ ذرا ان چوہوں کو بھی دیکھ لیجئے جسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی مارڈن آرٹ ہے جس میں کئی سارے چوہوں کو ایک ساتھ درش آیا گیا ہے پر یہ تصویر بلکل سچی ہے اور اس انوکھے فنومینا کو ریٹ کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پر یہ چوہے اپنے آپ کو ایک دوسری کی پونچ میں ایسے لپیٹ لیتے ہیں مانو پونچ سے کشت بھی کر رہے ہوں اور انت میں ایک دوسرے میں پھس جانے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے ویسے ان حیران کرنے والے فنومینا کو پہلی بار پندرہ سو چونسٹ میں ڈسکور کیا گیا تھا حالانکہ ایسا اصل میں کیوں ہوتا ہے یہ تو ویگیانک ابھی تک نہیں بتا پائے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید جب تھنڈ کے سامنے میں چوہوں کو گرمی چاہیے ہوتی ہے تو یہ اپس میں ایک دوسری سے چپک جاتے ہیں جس سے ان کی پونچ پھس جاتی ہے اور جب یہ لوگ اسے چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو اور زیادہ اسی میں پھستے چلے جاتے ہیں یا تمہیں موو نہ کر پانے کی وجہ سے یہ چوہے بھوکے مر جاتے ہیں پر دوستوں اگر ہم سپائیڈر کی بات کرے تو بھلے ہی لوگ انہیں پسند نہ کریں لیکن قسمت کے مارے تو یہ جانور بھی ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایک بار ریسن یعنی کی رال میں پھس جائے تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ یہ بیس ملین سالوں تک اسی میں پھسے رہتے ہیں ٹھیک اس کتے کی طرح جسے دیکھ کر کسی کو بھی ڈر لگ سکتا ہے ہاں بھلے یہ بیس ملین سالوں سے نہ پھساؤ لیکن قریب بیس سالوں سے تو یہ کتہ اس پیڑ میں پھسا ہوا ہے اور اس میں پھسے ہونے کی وجہ سے ان کی باڈی مومی فائیڈ ہو گئی ہے اصل میں پیڑ کٹنے والے لوگ جب ساؤت جورجیا میں انہیں ساسی میں پیڑ کٹ رہے تھے تو انہیں کتہ پیڑ کے اندر دکھائی دیا جسے دیکھ کر وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ ڈاغ پیڑ کے اندر آیا تو ہیا کیسے حالانکہ ایکسپرٹس یہ انمال لگا رہے ہیں کہ قریب 1960 کے آس پاس یہ ڈاغ گلہری کا پیچھا کرتے ہوئے پیڑ پر چڑھا اور نیچے نہ اتر پانے کے قارن یہاں پر فس کر مر گیا حالانکہ پیڑ کے اندر اس کا شریر ہونے کے وجہ سے اس کی باڈی ویسی کی ویسی بن رہی جو دکھنے میں کافی کھونکھار ہے دوستوں کوئی بھی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو وہ انسیکس کا بھوجن بن جاتی ہے اور خاص طور پر یہ چیز جنگلوں میں ہوتی ہے جس کا پورا کا پورا ثبوت آپ کو اس ہرن کے کنکال کو دیکھ کر مل جائے گا کیونکہ اسے دیکھ کر ایک چیز تو صاف ہے کہ یہ پتھروں کے بیچ فس جانے کی وجہ سے مر گیا تھا اور جیسے اس کی موت ہوئی باقی جانوروں نے اسے اپنا بھوجن بنانا شروع کر دیا جس کے بعد اس کی باڈی میں سوائے کنکال کے اور کچھ بھی نہیں بچا ہے اب آئیے ہم آپ کو جانوروں کی ایک ایسی عادت کے بارے میں بتاتے ہیں جو ان کے لئے جان کی دشمن بن جاتی ہیں اور وہ عادت کچھ اور نہیں بلکہ سیلف کینابیلزم ہے جی ہاں کبھی کبھی جانور بھوک سے اتنا زیادہ تڑپنے لگتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کسے کھا رہے ہیں اور اکثر یہ چیز ساپوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جہاں ساپ اپنی پوچھ کو اپنا شکار سمجھ کر کھانے لگتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا پر دوستوں کے ول ساپوں کی یہ سیچویشن ہی حیران کرنے والی نہیں ہے بلکہ ہمینگ برڈ بھی کافی زیادہ حیرت انگیز ہیں کیونکہ یہ چھوٹی سی برڈ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ہر روز قریب دو ہزار پھولوں سے اپنا بھوجن پرابت کرتی ہے اور اگر یہ بھوکی رہتی ہے تو بھوک برداشت نہ کر پانے کے کارن ان کی موت تک ہو جاتی ہے اور بھوک ہی ان کا سب سے بڑا دشمن نہیں ہے بلکہ ہلکی سی بارش کی بوندے تک ان کے اوپر بم کا گولہ بن کر برستی ہیں جس کا نمونہ آپ کچھ اس پرکار دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی کنڈیشن میں انہیں نہ صرف اڑنے میں پرابلم ہوتی ہے بلکہ ان کا فیوڈ کنزیوم کرنے میں انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ہمینگ برڈ کی کنڈیشن کو دیکھ کر تو انسان ایک بار پھر بھی سنتوش کر لے لیکن اس موس کے بارے میں ہم کیا ہی کہیں ایسے دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے یہ کوئی زومبی ہے پر جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے اس جانور کے ایسے بیہیوئر کا کارن برین بومز ہیں جی ہاں یہ برین بومز ان کی باڈی میں جاتے ہی ان کے دماغ میں اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے نیرو لوجیکل ایفیکٹ ہونے لگتا ہے اور اسی کے ایفیکٹ کی وجہ سے یہ جانور اتنے زیادہ بے صد ہو جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور زومبی کی طرح چلنے لگتے ہیں کچھ کی حالت اتنے خراب ہو جاتی ہے کہ انہیں موت تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستوں اتنے سارے جانوروں کے جیون میں چلنے والی تمام مشکلوں کو تو آپ نے دیکھ لیا لیکن ذرا آئینے میں خود کو بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ جانوروں کی سب سے بڑی مصیبت ہم انسان ہی تو ہیں جی ہاں کبھی لالچ میں تو کبھی شوق میں ہم بھی جانوروں کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں اور اس دنیا کے سب سے بڑے لینڈ انیمل یعنی کی ہاتھی کے دانتوں کی قیمت جتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ان کا شکار کیا جاتا ہے تبھی تو سولویں شتابدی میں افریقہ میں قریب چھبیس ملین ہاتھی رہا کرتے تھے لیکن آج ان کی سنکھیا پانچ لاکھ کے آس پاس پہنچ گئی ہے اور ایسا صرف اور صرف انسانوں دورہ کیے گئے ان کے شکار کے وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پہلے جانوروں کو مارنا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا تبھی تو ٹیڈی روزویلٹ جو کی یونائٹڈ سٹیٹس کے چھبیس میں راشتر پتی تھے انہوں نے سفاری کے دوران پانچ سو بارہ الگ لگ جانوروں کو مارا تھا جس میں سے ہاتھی بھی شامل تھے حالانکہ ان کے دورہ مارے گئے جانوروں کا لیب میں پاریکشن ہوتا تھا لیکن آپ خود ہی سوچیے پانچ سو بارہ جانوروں کو ایسے ہی مار دینا کتنی بڑی بات ہے دوستو آج کے سمجھ میں ہاتھی کے دانتوں کی قیمت بہت زیادہ ہے ان کے دانت جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ مہنگے بکھتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ ان سے کافی creative items بنا کر تیار کیے جاتے ہیں جو امیر لوگوں کے گھروں کی شان بڑھاتے ہیں اب ظاہر سو بات ہے کہ لاکھوں روپے کی کوئی چیز ایک middle class انسان تو اپنے گھر میں سجانا پسند کرے گا نہیں حالانکہ اب تھوڑی awareness پھیل رہی ہے اور لوگ جانوروں کی جان کبرتی سترک ہو رہے ہیں ورنہ کچھ سالوں سے تو پوری طرح سے آتنک مچا ہوا تھا اور اسی کا قارن ہے کہ آج کل کئی سارے ایسے بھی ہاتھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے آگے والے دانت نہیں ہوتے اب ظاہر سو بات ہے کہ دھیرے دھیرے ان کے شریر سے دانت نکالے جائیں گے اور ان ہاتھیوں کے بچے ہوں گے تو ان کے شریر میں بھی دانت نکلنے بند ہو جائیں گے اور revelation کا یہ ایک حصہ ہے جو کافی خطرناک بھی ہے اچھا دوستوں آپ لوگوں نے یونائٹڈ سٹیٹس اور میکسکو کے بیچ میں چل رہی لڑائی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس میں دونوں دیشوں کے لوگوں کو آپس میں الگ کرنے کی پوری سازش چل رہی ہے لیکن جانوروں کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا کیونکہ ان دونوں دیشوں کے بیچ میں جو بارڈر ہے وہاں پر کئی طرح کے جانور رہتے ہیں پھر چاہے وہ ریپٹائلز ہو ایمپیبینز ہوں یا میملز اس میں سے کسی بھی جانور کو بیچ میں دیوار بننے میں خوشی نہیں ہوگی کیونکہ بارڈر کے دونوں سائٹ رہتے ہیں اور ان جانوروں میں سے کچھ تو جانور ایسے بھی ہیں جو کافی ریئر ہیں اور ان کے پریجاتی لگ بھگ بلپ تو ہونے والی ہے ایسے میں اگر انہیں اس طرح کی کنڈیشن میں رکھا جائے گا تو اس بات کی زیادہ سمبھاؤنہ ہے کہ ان کی سنکھیہ جلد ہی ختم ہو جائے جو واتاورن کے لئے بلکل بھی صحیح نہیں ہے لیکن سرکار کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور انہیں تو اپنی جنگ کی پڑی ہے کیونکہ شروعات سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے انسان ہمیشہ جانوروں سے زیادہ محتو اپنے آپ کو دیتے ہیں جس کا پرینام ترہ ترہ کی پرکرتک آپداؤں سے بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ جس طرح ہم پرکرتکہ حصہ ہیں ٹھیک اسی طرح ہر ایک جانور پرکرتکہ حصہ ہے جس کی زندگی پرکرتک طور پر کافی ضروری بھی ہے باقی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لئے اپنے ہوسٹ اور دوست سیم کے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب تو کر دینا دھن نیواد